السلام علیکم ناظرین آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے اس میں جو کامیاب امیدوار ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جو ہماری سیریز چل رہی ہے یہ اس کی تیسری ویڈیو ہے جس میں مظفرہ بار ڈویجن کے نو حلقوں سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اس ڈویجن کا پہلا حلقہ ایل اے پچیس نیلم ون اپر ہے جہاں سے مسلم لیگ نون کے شاہ غلام قادر آزاد کشمیر کے سیکٹری جنرل انیس سو چھین میں پہلی مرتبہ ممبر اسمبلی اور وزیر بنے دوہزار ایک اور دوہزار چھے کے انتخابات میں وہ کامیاب ہوئے اور بالترطیب وزیر خزانہ اور سپیکر کا نونساز اسمبلی کے عہدے پر فائز رہے دوہزار سولہ کے انتخابات میں شاہ غلام قادر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ایم ایل اے اور سپیکر بنے ان انتخابات میں بھی وہ کامیاب ہوئے ہیں پینسٹھ سالہ شاہ غلام قادر نے ایل ایل بھی کر رکھی ہے ان کا وہ کاروبار کرتے ہیں اور سید فیملی سے ان کا تعلق ہے مزفرہ بار ڈیویجن کا دوسرا حلقہ ہے ایل اے چھبیس ٹو نیلم لوئر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے عبدالوحید نے پی ٹی آئی کے راجہ الیاس کو شکس دی ہے دوہزار چھے میں وہ پہلی مرتبہ کامیاب ہوئے تھے اور آزاد کشمیر کے وزیر جنگلات رہے ہیں دوہزار گیارہ کے الیکشن میں نولی کے امیدوار شاہ غلام قادر کو انہوں نے شکس دی تھی اور وزیر بنے تھے دوہزار سولہ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر وہ شکس دکھا گئے تھے لیکن ان انتخابات میں وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب قرار پائے ہیں انصر سالہ میاں عبدالوحید نے ایل ایل بھی کر رکھی ہے اور وہ وقالت کے شعبے سے منسلک ہیں ایل ایل ستائیس مظفر آباد سے سردار محمد جاوید کامیاب ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے سردار محمد جاوید نے چھبیس ہزار چار سو اکتالیس ووٹ حاصل کیا اور تحریک انصاف کے امیر اتی کشکس دی سردار محمد جاوید انیس سو چھانوے سے دوہزار ایک تک ایڈمنسٹریٹر زلہ کونسل مظفر آباد رہے دوہزار ایک اور دوہزار چھے کے انتخابات میں حصہ لیا لیکن ناکام رہے تاہم دوہزار گیرہ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے اور وزیر بنے ان کے والد سردار محمد عیوب خان جنرل حیات خان کی تحریک امن کا حصہ رہے ہیں سردار محمد جاوید نے بھی الیل بی کر رکھیا اور ان کی عمر ستاون سال ہے وہ گجر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں ایل اے چھبیس مظفر آباد لچھرات سے پیاکستان پیپلز پارٹی کے بازل علی نکوی کامیاب قرار پائے ہیں تین تالیس سالہ بازل نکوی ٹھیکے داری کا کام کرتے ہیں انیس سو ستانوے میں سٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر سیاست کا آغاز کرنے والے سید بازل علی نکوی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کے شہزاد محمود کو شکس دی دوہزار چھے کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ناکام ہوئے دوہزار گیارہ کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ایم ایل اے اور وزیر بنے ان کے والے شوکت نکویڈ ڈکٹی سپیکر رہے ہیں ایل اے انتیس مظفر آباد تین اس حل کے سے پی ٹی آئی کے خواجہ فاروق احمد نے تیرہ ہزار تین سو سنتیس ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی اور نون لیگ کے بریسٹر افتخار گلانے کو شکس دی وہ انیس سو پچھتر اور انیس سو نوے کے انتخابات میں جمہو کشمیر لیبریشن لیگ کے ٹکٹ پر ایم ایل اے اور وزیر بنے انیس سو چھانوے میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور انیس سو چھانوے کے انتخابات میں ایم ایل اے اور وزیر بنے چوہتر سالہ خواجہ فاروق احمد نے بی اے کر رکھا ہے وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور کشمیری خواجہ فیملی سے ان کا تعلق ہے ایل اے تیس مظفر آباد چار اس حلقے سے چودری محمد رشید کامیاب قرار پائے ہیں چودری محمد رشید دوہزار چھے اور دوہزار گیارہ میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ممبر اسمبلی اور وزیر رہے حالیہ الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر پر کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے نولی کے مصطفیٰ بشیر عباسی کو شکست دی وہ آزاد کشمیر کے پیپلز پارٹی کے مرکزی نائب صدر کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں 53 سالہ چودری محمد رشید کی تعلیم بیئے ہے اور سیاست دان ہے وہ گجر فیملی سے ان کا تعلق ہے اہل اکتیس مزفر آباد پانچ سے چودری لطیف اکبر کامیاب قرار پائے ہیں پچاس سالہ چودری لطیف اکبر نے ایل ایل بی کر رکھی ہے پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اور کھٹانہ گجر قبیلے سے ان کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر لطیف اکبر 23484 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں انہوں نے مسلم کانفرنس کے ساکہ مچھی کو شکست دی گزشتہ چھے انتخابات میں رکن اسمبلی منتخب ہونے والے چودری لطیف اکبر پیپلز پارٹی ازاد کشمیر کے صدر ہیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وزیر اعظم پاکستان کے مشیر تھے اہل اے بتیس مزفر آباد چھے سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق خان اس حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں چھاسٹھ سالہ راجہ محمد فاروق خان نے بیئے کر رکھا ہے کاروبار کرتے ہیں اور راج پوتھ فیملی سے ان کا تعلق ہے سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق نون لیگ کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے ہیں ان کے والد بطور وزیر دفاع فرائے سار انجام دیتے رہے اور ساٹھ اور تریسٹھ میں دوبارہ مسلم کانفرنس کے صدر منتخب ہوئے پچاسی اور اکانوے کے انہیں دونوں انتخابات میں ایم ایل اے اور وزیر بنے اکتوبر دوہزار نو اور دوہزار سولہ میں دونوں بار نون لیگ کے وزیر اعظم بنے حلقہ ایل اے تیس مزفر آباد ساتھ لیپا سے دیوان علی چغتائی کامیاب قرار پائے باون سالہ دیوان علی چغتائی کی تعلیم بیئے ہے مغل چغتائی فیملی سے تعلق ہے اہل اے تیتی مزفر آباد ساتھ سے کامیاب ہونے والے تحریک انصاف کے دیوان علی چغتائی نے چھبیس ہزار چار سو چہتر ووٹوں سے کامیابی حاصل کی اور مسلم لیگ نون کے راجہ محمد فاروق حیدر خان کوشکس دوچار کیا تحریک انصاف کے دیوان علی چغتائی سابق وزیر بھی رہے ہیں اور جبکہ ان کا تعلق بھی ایک اہم سیاسی خاندان سے ہے جیسا کہ ان کے والد علی خان چغتائی تین مرتبہ ممبر اسمبلی رہے ہیں اور ان کے تایا منشی علی گوھر بھی ممبر اسمبلی رہے ہیں ناظرین یہ تھے مزفر آباد ڈویین سے کامیاب ہونے والے نو امیدوار جنہوں نے اپنے مخالفین کوشکس سے دوچار کیا اب اگلی ویڈیو کے اندر ہم مہاجرین مقیم پاکستان کے بارہ حلقوں سے کامیاب ہونے والے امیدواروں سے آپ کا تعرف کروائیں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان کے جو حلقے ہیں وہاں سے کون کون کامیاب ہوا ہے اور کتنے کس کس کشکس ہوئی ہے ویڈیوز کے اسی سلسلے میں ہم آپ کو آزاد کشمیر کی منتخب اسمبلی کی آٹھ مخصوص جو نشست ہیں ان پر پانچ خواتین اور تین ٹیکروں کریٹس جو ہیں وہ منتخب ہو رہے ہیں تو ان کے حوالے سے بھی آگاہ کریں گے